نہ سر جکا کر جیئے نہ مو چپا کر جیئے ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کر جیئے اگر ایک رات کم جیئے تو کمی سہی یہی کافی ہے کہ ہم مشعل جلا کر جیئے مجھے بتایا گیا کہ آپ کی اس جلسے سے یہاں انتدامیہ کو تکلیف تھی انہوں نے مسلسل روڑے اٹکائیں مشکلات اور سپیڈ بریکر بننے کی کوشش کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آخر جماعت اسلامی کے جلسے سے انتدامیہ کو خارش کی ہو ہوتی ہے اور ہماری لڑائی میرا جنگ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے غربت کے خلاف لڑ رہا ہوں مینگائی کے خلاف لڑ رہا ہوں جہالت کے خلاف لڑ رہا ہوں بے روزگاری کے خلاف لڑ رہا ہوں استحصال کے خلاف لڑ رہا ہوں کرپشن کے خلاف لڑ رہا ہوں دورنگی اور منافقت کے خلاف لڑ رہا ہوں تو اگر آپ کو کرپشن جہالت مینگائی بے روزگاری پسند ہے تو پھر ہمارا راستہ روکو لیکن اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے وزیرالہ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کے کسی جلسے کو روکا دیا تو سن لو آپ بھی پھر پنجاب کی کسی بھی گراؤن میں جلسہ نہیں کر سکیں گے یہ وطن ہمارا ہے یہ عمام کا ہے یہ کسی سرکاری ملازم کا نہیں ہے تم میرا تنخواہ دار ہو یہ قوم آپ کو تنخواہ دیتی ہے جس طرح یہ قوم چاہتی ہے ویسا یہ ملک چلے گا ہم کیا چاہتے ہیں میں اسلامی پاکستان چاہتا ہوں ہم کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں ہم کلین پاکستان چاہتے ہیں ہم گرین پاکستان چاہتے ہیں ہم منارہی نور پاکستان چاہتے ہیں جہاں دنیا بر کے لوگ آ کر یہاں ان کو روزگار ملے یہاں ان کو رس کے حلال ملے تمہارے پاکستان سے لوگ باغ رہے ہیں یونان کے سمندر میں ہمارے تین سو بچے ڈوب گئے شہید ہو گئے جواب دو یہ کیوں ہاں قبر انصاب تو یہی ہے کہ پاکستان نعمتوں کا پاکستان برکتوں کا پاکستان اللہ کی رحمتوں کا پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے ساٹھ سالوں میں اٹمی پاور بنایا جس کو اللہ تعالیٰ نے پین ساٹھ فیصد باصلاحیت نو جوانوں سے نوادہ جس کے بچے اور بچیاں دنیا میں پاکستان کے لیے نام بنا رہے ہیں گزشتہ دھنوں ایک پاکستانی بچی ماہنور چیما نے برطانیہ میں امتحان پاس کیا چونتیس پچوں میں چونتیس پیپرز میں ایسے نمبر لیے کہ برطانیہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ اداروں کے ذمہ داران میں اعتراب کیا کہ پاکستان کی یہ بچی آئنسٹائن سے زیادہ ذہین ہے آئنسٹائن کی ریکارڈ کو انہوں نے توڑا ہے ایسا پاکستان جہاں ایک ہزار کلومیٹر سمندر کا ساحل ہے ایسا پاکستان جہاں ریکوڈیک اور بلوچستان کے مقام پر سینکڑوں میلوں پر سینکڑوں میلوں میں سونا موجود ہے پاکستان جہاں پانچ دریائیں بہتی ہیں پاکستان جہاں خوبصورت چار موسم ہے پاکستان جہاں کے زمین سونا اگلتی ہے پاکستان جہاں کا دہکان کاشکار اور مزدور جہاں پاکش ہے محنت کرنے والا ہے پاکستان جو ایک نظریہ کے بنیاد پر قائم ہے وہ نظریہ کہ مدینہ منورہ کے بعد اس کائنات میں ایک ہی ملک ہے اس کا نام پاکستان ہے جو کلمہ توحید کی بنیاد پر بنا ہے اس پاکستان کو انہوں کمرانوں نے ان سیاسی پارٹیوں نے ان نامنہال لیڈروں نے اس وقت بین الاقوامی اسٹبلشمنٹ کا اور انجیوز کا ایک استبل بنایا ہے آج دنیا کے لیے پاکستان ایک تماشا بن گیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک ملک کو آگے لے جانے کے لیے امن کی زورت اور یہاں امن نہیں ہے اچھی معیشت کی زورت اور معیشت تباہ ہو گئی ہے انصاب کا بول بارا ہو اور پاکستان میں موت تو آسانی کے ساتھ ملتی ہے لیکن لوگوں کو انصاب نہیں ملتا میں پوچھنا چاہتا ہوں کچھ یتر سالوں سے یہ کھیل جاری ہے میرا پاکستان جس کے جغراپی آپ حفاظت نہیں کر سکے جس کے نظریے کہ آپ حفاظت نہیں کر سکے آج پاکستان میں غربت جنوبی ایشیاں میں سب سے زیادہ ہے آج پاکستان کی کرنسی نیپال بوٹان سری لنکا بنگلہ دیش اور افغانستان اور انڈیا سے زیادہ کنزور ہے آج پاکستان میں بے روزگاری سب سے زیادہ ہے شرع غربت یہاں اس جنوبی ایشیاں کے تمام ممالک سے زیادہ میرے بھائیوں میرے بینوں اور میرے نوجوانوں میں اس لئے آج رہیمیار خان کے اس عظمی شان جلسے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مکالمہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا رونا علاج ہے کیا سینہکوبی علاج ہے یا آگے بڑھ کر پاکستان کو بچانا ہے یا آگے بڑھ کر پاکستان کو آگے لے جانا ہے میں گزشتہ دنوں صبح سنگی آتا ایک چور نے سکول سے پنکہ چوری کی اور بوت پر لکھا تھا کہ میرے پیارے بیٹو میں یہ پنکہ اٹھا کے لے جا رہا ہوں لیکن آپ کی طرح میرے گھر میں خوبصورت بچے ہیں اور کئے کئے دنوں سے بھوکے ہیں مجھے محاب کرے میں بڑی مجبوری کے عالم میں یہ پنکہ لے جا رہا ہوں یہاں سکر میں نوجوان پکڑے گئے پولیس نے انٹرگیٹ کیا تو تینوں بچے امی پاس اور گرجویٹ تھے تینوں نے اعتراب کیا کہ ہماری ماں نے زیورات بیچ کر ہمیں پڑھایا ہمیں کالج اور انوستی تک پہنچایا لیکن فراغت کے بعد ڈگری لینے کے بعد روزگار نہیں ہے ملازمت نہیں ہے اس لیے کہ کمیشن اور رشوت کے بغیر اور سپارش کے بغیر یہاں ملازمت نہیں ملتی تو یہ ڈاکہ ڈالنا اور راستے میں لوگوں کو لوٹنا ہم نے شروع کیا میرے لوگوں میں پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری اوپر ہر رحمت اور برکت برسائی ہے پھر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آئیم ایپ کے ہتکڑیاں کیوں ہیں ہر بچہ بچہ تین لاکھ کا مقروض ہے آج پاکستان کا نوجوان باصلائیت بھی ہے پر جوش بھی ہے لیکن سرکاری آداد شمار کے مطابق نوے لاکھ ہمارے نوجوان نشہ میں مبتلا ہو گئے کیوں مینگائی کی وجہ بیروزگاری کی وجہ ملازمت اور کاروبار نمیلنے کی وجہ سے ڈپریشن ٹینشن پرنس فرسٹیشن اور اس کی وجہ سے ہمارے نو لاکھ نوے لاکھ بچے اور بچیاں آئیس شرس اور ہیروین کے نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں یہ تو سرکاری آداد شمار ہے کہ اس وقت پانچ کرول پاکستانی نفسیاتی اور ذہنی بیمیاری میں مبتلا ہو گئے ہیں دو کرول پاکستانی گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہر سال پچاس ہدار لوگ گردے فیل ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں دنیا سے ریلت کر جاتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور میرے قابل احترام بینوں ان مسائل کا علاج کیا ہے پیپلز پارٹی نے پاکستان میں روٹی کپلہ اور مکان کا نعرہ لگایا اور قوم کے ساتھ دوکہ کیا پھر مسلم لیگ نے اور نواز شریف نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں پاکستان کو ایشن ٹائگر بناؤں گا دوکہ دیا اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ جو ماں اور بینوں اور بیٹیوں نے اپنے زیورات اتار کر دیا تھے اس نے نعرہ لگایا تھا کہ قرض اتارو اور ملک سنوارو لوگوں نے سونے چاندی زیورات حتیٰ کہ سکول کے بچےوں نے بھی اپنا جیب خرچ ان کو دے دیا تھا لیکن پاکستان ایشن ٹائگر نہیں بن سکا یہاں پرویز مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا لیکن اس نے اپنے جیب کو اپنے پراپرٹیز میں اضافت کیا پاکستان کو نہیں آگے لے جا سکا یہاں عمران خان اور پی ٹی آئی نے تبدیلی کے نام پر نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا ایک کرون لونکریاں دوں گا پچاس لاکھ گر دوں گا لیکن افسوس یہ ہے کہ پونے چار سال کی حکومت میں ایک سکول ایک پٹوار خانہ بھی ٹھیک نہیں کر چلتے انہوں نے لنگر خانے شروع کیے قوم کا مطالبہ کارخانوں کہتا اس نے لنگر خانے شروع کیے مساپر خانے شروع کیے پھر تیرا جماعتوں کا اتحاد پیڈیم والے سامنے آگئے انہوں نے نعرہ لگایا ہمیں موقع دو ہم کرپشن ختم کریں گے ہم بے روزگاری کم کریں گے ہم منگائی کم کریں گے لیکن پیڈیم کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو ماپیاس کی حکومت تھی تو گزشتہ پانچ سال یہاں رنگ اور جنڈے اور نام بدل کر تمہارے اوپر جو لوگ مسلط کیے گئے یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قوم کو لوٹا کارخانوں کو لوٹا پی ٹی سیل پی آئے کو لوٹا توشہ خانے کو لوٹا یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جو سیاسی سیاست کے نام پر اصل میں ماپیاس کے نمائندگی کرتے تھے میرے بھائیوں اور بہنوں مجھے یاد ہے کہ جب بلاول نے منگائی کے خلاف لانگ مارچ کیا مجھے یاد ہے کہ جب مولانا فولوریمان نے منگائی کے خلاف در نہ دیا لیکن سولہ مہینے کی حکومت میں ان کے دورانیے میں منگائی میں اور اضافہ ہوا اور اضافہ ہوا بے روزگاری میں اور آج پاکستان کا یہ عالم ہے کہ بجلی جو کہ سرکار کی طرف سے ایک فسیلٹی ہے آج ایک آج ایک یونٹ بجلی پاکستان کے عوام کو چپ پن رفعہ پی یونٹ پر حکومت دے رہی ہے میں نے چار دن قبل بنگلدیش کے ایک دوست سے پوچھا داکہ کے ایک ساتھی سے پوچھا کہ وہاں سو یونٹ کو استعمال کرے تو کتنے پر حکومت بجلی دیتی ہے انہوں نے کہا کہ جو سو یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کو بجلی تین اشاریہ تین روپیہ اور چوران میں پیسے پر ملتی ہے اور جو چھ سو یونٹ استعمال کرے ان کو بجلی ملتی ہے دس اشاریہ دس روپیہ اور چین میں پیسے پر لیکن پاکستان پاکستان خدا کے بندو پاکستان جل رہا ہے چوبیس کروڑ عوام بجلی کے بلوں کی وجہ سے رو رہے ہیں ہم جب بھی پوچھتے ہے کہ بابا جب پاکستان میں دریا موجود ہے اور پانی کے بجلی چھ اشاریہ چورانمے پیسے پر مل سکتی ہے جب کوئلہ موجود ہے اور پاکستان کے کوئلے پر سستی بجلی بن سکتی ہے جب یہاں ونڈ انرجی کے لیے ایک ہزار کلومیٹر علاقہ موجود ہے پھر آپ مینگی بجلی باہر سے تیل درامت کر کے ڈالروں پر کوئلہ خرید کر کیوں عوام کو نہ چھوڑ رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں آئی پی پیس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ وہ بجلی پیدا کریں گے اور ہم خریدے یا نہ خریدے ان کا بل ہم نے دینا ہے میرے بھائیو میرے دوستو عظیم فرات کیا گیا آئی پی پیس کے نام پر جو معاہدے گزشتہ حکومتوں نے کیے ہیں جنہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں وہ قوم کے غددار ہے وہ ماں بینوں اور بیٹیوں کے غددار ہے وہ بزرگوں اور نوجوانوں کے غددار ہے انہوں نے پاکستانی قوم کو نچوڑا اور اپنے کارخانوں شگر مل میں اضافہ کیا آدمی کا بل ہے جو ان کو دیا گیا آپ اندازہ کرے غریب آدمی ہیں اور ان کا بل آیا ہے ستاس ہزار روپیہ ستاس ہزار روپیہ غریب اگر ایک آدمی ایک پنکہ چلائے اور چار بلب روشن رکھے اور اس کا بل ستاس آزار روپیہ آ جائے وہ یا پاگل ہو جائے گا یا خودکشی کرے گا یا گھر چھوڑے گا میں نے پھر تفصیل سے دیکھا کہ یہ بل بجلی قابل نہیں ہے یہ موت کا پروانہ ہے جو ہر آدمی کو ملتا ہے تو میں نے پوچھا کہ اس میں اس آدمی نے بجلی کتنے استعمال کی ہے تو یہاں لکھا ہے کہ اصل بجلی جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ چونتیس آزار روپیہ ہے اور باقی کیا ہے باقی جناب جنرل سلس ٹکس ہے انکم ٹکس ہے ایک ایکسٹرا ٹکس ہے پھر پردر ٹکس ہے پھر جی اس ٹی آن ایف ای ٹکس ہے اور یہ بقواسیات میں حکومت سے کہنا تو چاہتا ہوں میں حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ تمہارے ان موت کے پروانوں کو ہم مسترد کرتے ہیں ہم نہیں مانتے تمہاری ظلم کو اصل قیمت دینی کے لئے تیار ہے اور میں اس بالکل نہیں مانتا ہوں یہ تمہاری مو پر مارتا ہوں یہ ظلم ہے یہ جبر ہے اس لئے آج قیمتوں میں ظالمان اضافے کے خلاف میں نے رحیم یار خان سے اس احتجاجی تیاری کا آغاز کیا ہے میں کیا چاہتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ بجلی کی اصل قیمت لے لو لیکن تیرہ اقسام کا غنڈا ٹکس حمدے نکلے تیار نہیں ہے میں ٹیک کہتی ہے کہ خود سرکار کے وزیر توانائی کہتے ہیں کہ پانچ سو اٹس سی عرب سالانہ چوری ہوتی ہے بوج عوام پر ایک لاکھ نوے ہزار لوگ سرکار اپسر مطبیدلی استعمال کرتی ہے بوج عوام پر پانچ سو عرب سے زیادہ لائن لاسز ہے بوج عوام پر ایک اشاریت ٹو ٹریلین مس منیجمنٹ کے وجہ سے عوام پر بوج آتا ہے رحم یار خان کے لوگو مجھے جواب دو کہ آپ اس تحریک میں ہمارے ساتھ دینی کے لئے تیار ہے کے نہیں ہے بھئی کیا ہوا کیا ہوا اچانک لپی جی کی زاپا کیا مصیبت آئی چودہ اگس کو وزیر آدم نے حلب اٹھایا اور پنرہ اگس کو بی بیس روپیہ پی لیٹر فٹراؤل کی قیمت میں زاپا ہوا پھر ستائیس تاریخ کو مزید پنرہ روپے زاپا ہوا پھر اٹھا اٹھارہ روپیہ ڈیزل پی لیٹر میں زاپا ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا وزیر آدم کہتا ہے مینگائی نان ایشو ہے میرا وزیر آدم کہتا ہے کہ مینگائی پر حلطال نہیں کرنا چاہیے میں آج خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں زاپا الپی جی کی قیمتوں میں زاپا پٹرول کی قیمتوں میں یہ ازاپا واپس نہیں لیا تو ہم نے دو ستمبر کو الٹال کیا کل میرے لیہ میں جلسا پھر مظفر گھر میں جلسا پھر اٹھارہ انیس بیوز کو پشاور میں درنا پھر گیارہ بارہ اکیس بائیس تئیس کو لاہور میں درنا پھر کوئٹا گورنر ہاؤس پر درنا پھر سن پر گورنر ہاؤس پر درنا اگر ان درنوں کے نتیجے میں بھی انہوں نے قیمتوں میں کمی نہیں کی تو پھر سن لے ہم انشاءاللہ پاکستان میں پیجام حلطال بھی کر سکتے ہیں اور تمہارے اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں نوجوانوں میں اللہ کو گوا کر کہتا ہوں میرا کوئی نیب کا کیس نہیں ہے میرا کوئی توشخ آنے کا کیس نہیں ہے میرا کوئی پانامے کا کیس نہیں ہے میری لڑائی اور میرا جنگ آپ کے خاطر ہے نوجوانوں کے خاطر ہیں ماں بین اور بیٹیوں کے خاطر ہیں آج میں پوچھنے آیا ہوں کہ فاطمہ کو کیوں شہید کیا گیا اور اس کے قاتلوں کو کیوں سزا نہیں دے گئی میں پوچھنے آیا ہوں کہ سرگودہ کے رزوانہ تیرہ سالہ ہماری بچی کو جس پر تشدد کیا گیا ان کے ظالمہ اور ظالم جس گھر میں کام کرتے تھے اس کی کیوں زمانت ہو گئی اس لیے کہ جج کی اہلیہ ظلم کرے تو سزا نہیں پائی گی یہ کیسا پاکستان ہے میں آپ کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ امن ملے تمہارے بچوں کو اور انسا آپ ملے ماں بہنوں اور بیٹیوں چاندی جیسا دودھ ملے آپ کے بچوں کو اور پانی سا ملے ہوں اس لیے یہ جو لوگ ہے پیپل پارٹی پیڈیم پیٹی آئی وغیرہ وغیرہ سب نے حکومتی کی سب ایکسپوز ہو گئے بخدا ایک تانے کو ٹیک نہیں کر سکے ٹیک کر سکے ہیں یہ ایک پتوار خانے کو ٹیک نہیں کر سکے آج شعباز شریف بھی نہیں بتا سکتا کہ اس پاکستان میں پونے تین کروڑ بچے تعلیم سے کیوں محروم ہے پانچ کروڑ نوجوان روزگار سے کیوں محروم ہے پچاس پیست پاکستانی گندہ پانے پینے پر کیوں مجبور ہے میرا ذری پاکستان ایک سو ستر روفے کلو آٹھا میرا ذری پاکستان اور دو سو روفے فی کلو چینی میرا ذری پاکستان اور پانچ سو پچاس روپیہ ایک کلو گی میرا ذری پاکستان اور پانچ سو روپے ایک کلو دالے ماش کیا آپ اس ظلم کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں بڑے ظالم لوگ مسلط ہیں ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہے یہ صرف اس فکر میں ہے زرداری سوچتا ہے کس طرح بلاول کو وزیر آدم بنا دوں نواز شریف صاحب سوچتا ہے کس طرح مریم کو مسلط کروں شاباز شریف سوچتا ہے کس طرح حمزہ کو مسلط کروں سراج الحق سوچتا ہے کس طرح غریب کا بیٹا ترقی کرے اور آگے بڑے میں آپ کیلئے سوچتا ہوں ان ظالم لوگوں نے چیتر سالوں میں سود ندام مسلط رکھا سود خور ہے یہ سود ندام کے انمبردار ہے اللہ کو کیا جواب دیں گے ان ظالم وں نے ڈاکٹر آپیا امریکہ کے حوالی کیا چیسی سال ان کو سزا سنائی گئی یہ سب آتے ہیں اور جاتے ہیں امریکی صدر سے ہاتھ ملا کر یوں سمجھتا ہے کہ انہوں نے کوئی حج اور عمر ادا کیا جس طرح حجر اسود انہوں نے بوسا لیا ہو لیکن ایک بار بھی ڈاکٹر آپیا کی رہائی کی بات نہیں کر سکے انہوں نے ٹرانگ جنڈر جیسے غلط قوانین مسلط کیے ہیں انہوں نے کشمیر بیچا ہے لوگوں خواہر پروش بھی ہے یعنی بہن پروش وطن پروش بھی ہے ضمیر پروش بھی ہے اب کون اس کا احتساب کرے گا نہ نیب کر سکتی ہے نہ عدالت کر سکتی ہے رئیم یار خان کے لوگوں ان سیاسی پندتوں اور ان سیاسی برہنمنوں کا احتساب صرف اور صرف عوام کر سکتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جل از جل پاکستان میں الیکشن ہو جائے تاکہ لوگ ان کا معاصبہ کرے ان تمام پارٹیوں کی کوشش ہے کہ الیکشن نہ ہو تاکہ لوگ بول جائے ان کے مظالم کو ان کے کارنام ان کو لیکن یاد رکھے بولنا نہیں ہے یہ ہر مہینے جو آپ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں یہ ان ظالموں کی وجہ سے میں آج مطالبہ کرنے آیا ہوں کہ جنہوں نے ایپی پیس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ان کے جیداد ان کو پروخ کر کے جرمانہ ادا کیا جائے لیکن ان معاہد ان کو لڑیں گے اور چوکو اور چوراہوں میں بھی لڑائی لڑیں گے نوجوانوں میرا آخری بات یہی ہے کہ امید کے ساتھ جڑے رہو امید کے شما روشن کرو جماعت اسلامی آپ کی جماعت ہے اس ملک کی مظلوموں کی حفاظت کرنی والی جماعت ہے اور میں نے اعلان کیا کہ یہ بجلے والے یہ وابدہ والے اگر کہیں بھی کسی غریب کا میٹر اٹھا لے تو عمر شیخ جاؤ اس میٹر کی حفاظت کرو پہلے میریس کا میٹر کا میٹر میٹر پہلے منسٹر کے میٹر کا میٹر میں کسی غریب کی میٹر کو ہاتھ لگا لے جو بھی غریب کو چڑے گا ہم انشاءاللہ اس ہاتھ کو توڑیں گے ہم غریبوں کے وارث ہیں لوگو آؤ مل کر وعدہ کرتے ہیں ایک خوش حال پاکستان کے لیے جد جہد کا آؤ مل کر وعدہ کرتے ہیں ایک clean اور green اور کرپشن پری پاکستان کے لیے جد جہد کرنے کا میں عوام کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کے نظریہ جماعت اسلامی بچا سکتی ہے پاکستان کا جغراپیہ جماعت اسلامی بچا سکتی ہے ہم کرپشن ختم کر سکتے ہیں ہم اداروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ کام صرف اور سرب جماعت اسلامی کر سکتی ہے لوگو